السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اور سامعین ہم اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین ایک ہماری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں احباب میں جس کو آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں جنہوں بے پناہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے اس سے فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ تعالی اس کا عجر آپ کو بہت زیادہ ملے گا دوستوں جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ الحمدللہ اس چینل پر ہم جو ہے اردو لکھنا اور پڑھنا دونوں شروع سے الفہ بیٹ سے سکھا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں جو ہمارے بھائی جن کو اردو بلکل پڑھنا نہیں آتا ہے جنہیں آتا ہے بہت اردو ویک ان کی ہے تو وہ دونوں لوگ چینل سے فوراں جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ انہیں لکھنا اور پڑھنا کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ انہیں آنا شروع ہو جائے گا دوستوں ہم نے اردو کا الفہ بیٹ تو پڑھا تھا کہ اردو میں کتنے الفاظ ہوتے اور اردو اور عربی دونوں کے الفہ بیٹ آ سمجھ لیتے ہیں کہ اردو اور عربی کے الفہ بیٹ میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں عربی میں عربی کے الفہ بیٹ میں وہ الفاظ نہیں ہوتے وہ نہیں پڑھے جاتے چلیئے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر ایک مفردات بسم اللہ الرحمن الرحیم حدایات یہ حروف مفردات بنیاد ہیں اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں دیکھویں انہوں نے کتنی بڑی بات کہی ہے یہ حروف مفردات بنیاد ہیں اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف اوپر کی طرف پڑھوائیں کر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھئے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ تلفظ کے ادائیگی پر خیال نہیں کیے اور آگے سبق بڑھاتے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں پہلے اس پر بہت زیادہ محنت کریں تو چلیئے ہم لوگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با تا ثا جیم حا خا دال غال را زا سین شین صاد ضاد طا را عین غین فا قاف كاف لام ميم نون دوستوں دیکھیں ہم نے یہ جو عربک یعنی قرآن میں جو نورانی قائدہ میں پڑھایا جاتا ہے یہ نورانی قائدہ کا الفابٹ تھا اب اردو اور عربک میں پڑھنے میں بھی کیا فرق ہے الفاظ میں کچھ فرق تو ہی ہے الفاظوں میں کچھ فرق ہے پڑھنے میں بہت زیادہ فرق ہے اسے عربک کو معروف پڑھتے ہیں جو ہم نے پڑھا یہ معروف تھا اور اردو میں مجہول پڑھتے ہیں اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا عربک میں معروف پڑھا جاتا ہے عربک میں معروف پڑھا جاتا ہے الف با تا ایسے اور اردو میں وہی چیز مجہول پڑھی جاتی ہے تو چلیے ان دونوں کا فرق جانتے ہیں تو دوستوں دونوں میں فرق کیا ہے چلیے آج ہم ایک ایک الفاظ پڑھیں گے اور بتاتے بھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف اردو میں پڑھتے ہیں الف با اردو میں پڑھتے ہیں بے الف پھر سے شروع کر لے الف یا نورانی قادہ میں الف نورانی قادہ میں الف اردو میں با نورانی قادہ میں بے اردو میں تا نورانی قادہ میں تے اردو میں سا نورانی قادہ میں سے اردو میں جیم جیم کے آواز دونوں کی ایک جیسے ہوتی ہے جیم اردو میں اور عربک میں ایک ہی جیسے پڑھتے ہیں ہا عربک میں ہے اردو میں خو عربک میں خے اردو میں دال دونوں کو ایک ہی جیسے دال ایک ہی جیسے رو عربک میں رے اردو میں زا عربک میں زے اردو میں سین سین ایک جیسے شین ایک جیسے ساد عربک میں سواد اردو میں واد عربک میں واد اردو میں قا عربک میں تو اردو میں واربک میں جو اردو میں عین عربک میں عین اردو میں غین عربک میں غین اردو میں فا عربک میں خے اردو میں قاف دونوں پر малень ایک جیسا پڑھتے ہیں قاف ایک جیسا پڑنا ہے لام ایک جیسا میم ایک جیسا نون اور اس میں پڑھتے ہیں نون واو اور اس میں پڑھتے ہیں اردو میں واو پڑھتے ہیں اور عربی یعنی جواب کو پتلا کرنا ہے واو ہا اربی یعنی ہے اردو میں حمزا ایک جیسا یا ایک جیسا یا عربک میں بڑیئے اردو میں جزاک اللہ خیر